حضرت علامہ محمد نبید حیدری صاحب کو خطیب عاظم تکوال کے وقت شریف لائیں اور اپنی خطاب سے نوازیں ایک استقبائیہ نعرہ لگا جی دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت قیملا عمیر حضب اللہ آستان عالیہ جلال کو شریف نعرہ حیدری علماء اہل سنت نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَاكَ الْقَوْسَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ اِنَّا شَانِيَاكَ هُوَا اللَّبْتَرِ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیك يا سیدی يا رسول اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَسْحَابِكَ يَا سِيَّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیك يا سیدی يا رحمة للعالمين وَعَلَىٰ عَلِكَ وَسْحَابِكَ يَا سِيَّدِيَا شَفِيَ الْمُزْنِبِينَ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ درود اللہ محدود بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کے بعد صدر محفل میرے مجلس حضور سیدی امیر الحضباللہ اور خانوادہ سادات کے عظیم چشم و چراغ خلفائے آستانہ علیہ علماء کرام برادران طریقت آپ کی اور میری یہ سعادت ہے کہ عرص پاک کی اس مقدس تقریب میں میں اور آپ حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سادات جلال پوشریف کا فیض تا قیامت عطا فرمائے میں نے قرآن حکیم سے ایک مقتصار سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے جسے سورہ کاؤسر کہتے ہیں اور اس کی عملی تصویر آپ کے سامنے شہزادگان بیٹھے ہوئے ہیں عملی تصویر شان نظر یہ ہے کہ رب نے سیدہ حدیجہ پاک کے بطنِ اقدس سے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چار شہزادگیوں کے علاوہ یکے بعد دیگرے دو شہزادے عطا فرمائے پہلے شہزادے جنابِ قاسم جن کی وجہ سے حضور کی کنیت ہے ابو القاسم آپ عطا ہوئے کچھ عرصے کے بعد اللہ نے ان کو واپس بلا لیا اللہ نے دوبارہ آپ کو شہزادہ عطا فرمایا آپ نے طیب و طاہر نام رکھا وہ شہزادے بھی رب نے واپس بلا لیے آپ جو دشمن ہوتے ہیں نا انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ تو رب کے نبیوں نے کا دعویٰ کرتے ہیں رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کی اولادیں نرینہ نہیں بچ رہے اور معاذ اللہ یہ بات سرکار کے کانوں تک کفار کی پہنچی اس کی تو نسل ہی نہیں بچے گی اس کا پیغام کون چلائے گا اس کی تو نسل ہی نہیں بچے گی جب یہ تانہ محمد یعربی کے کانوں کے اندر پڑا تو حصول یہ ہے کہ کوئی مجھے تانہ دے تو جواب میں دوں گا کوئی مجھ پہ انگلی اٹھائے تو جواب میں دوں گا لیکن ایک آستانہ مدینہ کا ایسا ہے انگلی مصطفیٰ پہ اٹھتی ہے جواب پرشوں سے آیا کرتا ہے اب بات حضور پہ آئی فرمایا محمود بور رحمت اللیلالمین ہے تو نے زبان نہیں کھولنی جبریل جا اور یہ آیات مصطفیٰ کی بارگاہ چندر لے کے جا فرمایا ان کافروں کی باتیں نہیں سننی مالک میں ہوں خالق میں ہوں میں کہتا ہوں انہ سب کی نسلیں میٹ جائیں گی تیری نسلوں کے عرص بھی قیامت تک جاری رہے ہیں تو یہ جو عرص ہو رہے ہیں کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں میں نے کہا یہ انہ آتائینہ کی تفسیر ہو رہی ہے یہ انہ آتائینہ کی تفسیر ہو رہی ہے اور پھر سنیے فرمایا محبوب تو کر فرمایا تو نماز تو قربانی تیرے خاندان سے ہمیں دو چیزیں طلب چاہیے ایک نماز ایک قربانی فرمایا محبوب کاؤسر ہم دیں گے نماز نماز تو کرے گا قربانی تو دے گا اور پھر وہ منظر بھی دیکھا کائنات کہ شہزادہ حسین مکہ سے چلے مدینے سے چلے مکہ پہنچے مکہ سے چلے کربلا پہنچے فرمایا حسین جسم کٹ جائے گا اولاد کٹ جائے گی فرمایا ہم سے وعدہ ہیں قربانی ہم نے دینی ہے کوئی سے رسلیں عطا کرنی ہے اب یزید نے کیا کیا سوائے بیمارے اے زین العابدین کے سب کو قتل کر دیا ایک زین العابدین اکیلا بچا تھا رب نے کہا حسین تو نے قربانی بھی دی تو نے نماز بھی پڑھی اب یزید کی نسل تو باقی نہیں رہے گی قیامت تک تیری اولاد کے عرص ہوتے رہیں گے قیامت تک تیری اولاد کے ڈنکیں بچتے رہیں گے تیری اولاد کا فیض باٹا جاتا رہے گا اور یہ اس حار کے لیے رب نے حرف آخر کہہ دیا خبردار باقی ساری لڑائییں لڑنا جب سعدات آ جائیں ان کی لڑائی وارے میں نہیں آئے گی کیوں فرمایا ان کے ساتھ وعدہ ہے جو ان کے مقابلے کے اندر کھڑا ہوتا ہے رب کہتا ہے انہا شانیہ کا ہوا اللہ بتر میں رب کہتا ہوں میں اس کی جسل ختم کر دوں تو یا میں عدب سے علماء سے کہنا چاہتا ہوں رب کہتا ہے جو سعدات کے مقابلے کے اندر آئے گا اس کی نسل بولیے اب اس کی زید بھی تو ایک ہے نا یہ اصور ہے نا مناتقہ کا کہ ایک چیز ثابت ہو گئی دوسری زید سے ثابت ہو گئی ایک تو ثابت ہو گیا جو سیدوں کے مقابلے کے اندر کھڑا ہوگا اس کی نسل ختم ہو جائے گی اور اس کی زید یہ ہے جو ان کے قدموں کے اندر آ جائے گا اس کی نسل کو دوام مل جائے گا اس کی نسل کو عروج مل جائے گا اور پھر یہ قوسر کیا ہو آپ کہیں میں تفسیر بیان کروں فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا میں وہاں سیدھا نہ چلوں جن کے سامنے یہ آیت اتری ہے وہ صحابہ اکرام صحابہ اکرام کی تفسیر آپ سنے نا جس دن سے یہ آیت نادل ہو جمعہ داری سے تحقیقی بات کر رہا ہوں جس دن یہ مکہ میں آیت نازل ہو اس دن سے صحابی میں جمعہ داری سے کہتا ہوں پوری تاریخ صحابیت پڑھو صحابی کو چاہے دنیا چاہیے چاہے آخرت چاہیے اس نے رب سے نلما گا سیدھا مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رب نے مالک بنا دیا ایک جملہ صرف میں عرض کرنا چاہتا ہوں صحابی اکرام کی جماعت کا سربرا صفہ کی کلاس کا مانیٹر حضرت ابو حریرہ اور جانتے ہو یہ ابو حریرہ کون ہے صحابی میں سب سے بڑی داری حضرت ابو حریرہ کی تھی لطف سے سنو تمہیں عرض کرو صحابی میں سب سے بڑی داری حضرت ابو حریرہ کی تھی لوگوں نے پوچھا باقی سارے صحابہ یوں اوٹ کرتے ہیں اور نیچے سے کٹوا دیتے ہیں تو انہیں داری اتنی لمبی کیوں رکھی ہوئی ہے جملہ سننا اگر برداشت کر گئے فرمایا سنو باقیوں نے داری رکھی ہوئی ہے شریعت کے لیے ابو حریرہ میں فاطمہ کے دروازے پہ جھارو کے لیے رکھے اللہ اکبر کبیر میں انتہائی سعداد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر ذمہ دار آستانے پہ کھڑا ہو کر ذمہ داری سے ارز کرتا ہوں آج بھی کسی مولوی کو سیدہ فاطمہ کے حوالے سے تحقیق کی ضرورت ہے جا کے ابو حریرہ سے پوچھے میں اس سے اگلا جملہ نہیں کہہ سکتا جا کے ابو حریرہ سے پوچھے کہ کس شریعت سے پوچھا تھا کون سا قانون تم نے پڑھا تھا کون سی منطق تم نے پڑھی تھی آج تم کہتے ہمارے پاس علم زیادہ ابو حریرہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتہ اس دروازے سے کیا کیا ملتا ہے حضرت ابو حریرہ شفا کی کلاف میں بیٹھا کرتے ہیں وہاں مدینے والے ایک بات اور یاد آگی عرض کرنے لگا مصطفیٰ کریم نے مسکر بنائی ساتھ صفہ کا چبوترہ بنایا مسجد نمازیوں کے لیے صفہ کا چبوترہ طالب علموں کے لیے اور دیکھو چودہ صدیہ گزر گئیں اس خاندان کا رنگ نہیں بدلا مسجد بنائی ساتھ مدرسہ بنا دی اب اس کے اندر بچے دینا تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کے اندر اپنی اولاد کو بیجنا انہوں نے تو دروازہ کھول دیا ہے کہ آئے علی کے باطنی علوم سے جو فیض حاصل کرنا چاہتے آجا علی کے شہزادوں کی زیارت بھی ہوگی علی کے دروازے کا علم ہی اتا کیا جائے لیکن آئے تو شہید کوئی طالب بن کر طلب لے کر اور میں نے پچھلی نشست کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ ہر مرید کے لیے آستانہ پاک سے متعلق اپنے گھر سے ایک بیٹا رسولوں میں یہ عدب برقرار رکھنا چاہتے ہو تو اپنی ایک اولاد کو آستانہ پاک پچھو بینا حضرانی جیسے کہا حضرت ابو رہرہ پڑھ رہے ہیں حضور عجرے میں جاتے ہیں صحابہ بازار چلے جاتے ہیں کوئی صحابی بلاتا ہے دکاندار ہاں ابو رہرہ بات سنونا حضور نے کیا پڑھایا ابو رہرہ آدھی بات کرتے بھول جاتے ہیں ایک دن تنگ آئے نا فرمایا یا رسول آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں بازار میں جاتا ہوں حافظہ کمزور ہے بھول جاتا ہوں مدینے والے انہ آتائینہ کلکا اوسر کا سیرہ تیرے سر پہ سجا ہے مجھے حافظہ تو عطا فرما دیتی اب دنیا کا کوئی عالم کوئی فلسفی اس سے پوچھو حافظہ کہاں سے ملتے ہیں اور حضور نے یہ نہیں کہا ہم دعا مانگیں گے رب سے ارز کریں گے فرمایا انہ آتائینہ کلکا اوسر کی سند ہے نا فرمایا آ گیا ہے تو چادر پھیلا دی حضرت عبو ریرہ نے کیا کیا چادر پھیلا دی میں بالکل اقتصار کے ساتھ ارز کر رہا ہوں چادر پھیلا دی توجہ میری طرف ان کے حضور نے ایدر ایسے کیا یہ حدیث کے الفاظ ہیں حضور نے یوں ایسے بھرا نہ ہوتا اور یوں ڈال دیا حضور نے دوسری دفعہ بڑا یوں ڈال دیا حضور نے تیسری دفعہ بڑا یوں ڈال دیا حضور نے فرمایا ابو ریرہ اسے سمیٹ کے سینے کے ساتھ لگا لے لطف نہیں لیا آگے صحابی تھا نا اور لطف کی بات بتاؤں استانہ پاک میں ویٹھنے والا امہ اہل ایدب ہے نا ہم اشارے سے ہی بات کرتے ہیں اس وقت ہوتے صحابی تھے تو صحابی کی یہ عادت ہے کہ آمنہ وصدکنا امان لانا تصدیق کرنا بیاس نہیں کرنا تو ابو ریرہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم نے تو دیکھا ادھر آتھ کے خالی شاہ واپس آیا خالی ہے چادر میں کچھ ڈالا نظر نہیں آیا وہ کم دیا تو آپ نے فوراں سمیٹ کے سینے سے لگا لے اب سامنے صحابہ بیٹھے سارے سنگی دوست وہ اجر دیکھ میں چاہتے ہیں اشارہ کرتے ہیں ابو ریرہ کیا ہوا کیا ہوا حضور اٹھے نا فرمایا تم جو پوچھ رہے تھے نا راب کی عزت کی قسم جو پہلے بھول گیا تھا وہ بھی یاد آ گیا اب اسلام پاس میں بیٹھنے والوں ذرہ نطف سے سنو میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھی کہ کیا کیا کہ یوں اٹھایا اب سوال اثرات سے کہ اثرات ہو گئے چادر میں خیرات ڈل گئی لیکن حضور نے اٹھا ہی کہاں سے تھی اٹھا ہی کہاں سے تھی محدثین کہتے ہیں حضور کا ہاتھ تمہاری طرح نہیں مصطفیٰ کا ہاتھ ایک طرف گیا تو دامن سائل کے اندر گیا اور دوسری طرف گیا تو خدا کے خزانے کے اندر چلتے ہیں حضور نے خدا کے خزانے سے اٹھا کر دامن سائل کے اندر ڈال دیا اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں حدیث کے طالب علموں سے میرا ہاتھ میرے جسم سے دو فٹ اوپر جائے گا آپ کا ہاتھ دو فٹ جائے گا لیکن یہ حضور کا ہاتھ ہے حضور کا ہاتھ کہاں تک چلا جاتا ہے میں پھر حدیث سے استضلال چاہتا ہوں بخاری و مسلم کی متفقن علیہ حدیث حضور نماز قصوف پڑھا رہے ہیں حضور نے دورانے نماز یوں ہاتھ کیا واپس کر لیا نماز خاتم صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہاتھ آپ نے کہا اٹھایا تھا فرمایا میں مسلے پہ کھڑا ہوا میری نظر اٹھی تو جنت میں چلی گئی جنت میں چلی گئی فرمایا خجوروں کا ایک خوشہ تھا میں نے چاہا کہ اسے لے لوں پھر میں نے کہا چلو میری امت جنت میں آئے گی تو کھائے گی اور مسلم شریف کے آگے الفاظ ہیں فرمایا اگر میں وہ لے آتا تو مقیامت تک کھاتے رہتے وہ ختم ہی نہ ہوتا تو حدیث بتاتی ہے کہ حضور کے ہاتھ اٹھے تو کہاں چلے گئے جنت میں اب ایک لطیف جملہ آپ کی شدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں میری نگاہ اٹھے رات اندھیری ہو تو آسمان پہ ستارے دیکھ لیتی اور میرا ہاتھ اٹھے تو دو فٹ تک جاتا ہے یہ عام بندے کا تقابل ہے کہ جس کا ہاتھ اٹھے دو فٹ تک جائے اس کی نظر آسمانوں تک جاتی ہے تو جس کا ہاتھ جنت میں چلا جائے اس کی نظر کہاں تک جاتی ہوں گی بنادران ہم آناف ہیں امام آزم ابو حنیفہ جو ہمارے فتہ کے امام ہیں آٹھ صحابہ اکرام کی زیارت کیے ان سے حدیث کو سند کیا ہے آپ کو پتہ چلا کہ حضور کے ایک صحابی مدینہ طیبہ میں حیات ہے آپ بغداد سے سفر کے لیے نکلے کہ میں زیارت کر رہا ہوں لوٹ چھنے لیا نا آپ نے یہ ہمارے امام کا طریقہ ہے کہ بڑوں کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ یہ ہمارے امام بھی جایا کرتے تھے بغداد سے نکلے مدینہ طیبہ پہنچے گلی میں پہنچے پوچھا حضور کے ایک صحابی حضرت انس کہاں رہتے ہیں میں نے ان سے ملنا ہے بغداد سے آئے ہوں حضور کے حرم کے پاس ہی ان کا گھار ہے اور وہ زیادہ گھار میں نہیں بیٹھتے بڑے ہوگئے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوگئے تم دیکھ لے نا بزرگ سے آدمی ہیں وہ گئے آپ کی نظر کمزور ہوگئے آپ تھلے پہ بیٹھ گئے تین چار بچے آپ کی دور میں کھیر رہے تھے حضرت انس بن مالک کی فرمایا میں نومان بن ثابت ہوں بغداد اتنا کہنا تھا انس رونے لگے اب یہ کوئی بات رونے والی انس رونے لگے فرمایا حضور میں نے تو غلطی تو نہیں کر دی فرمایا تم نے حدیث کی بات کی ہے مجھے اپنی خیرات یاد آگئی وہی حدیث تو میں سناتا ہوں فرمایا میری شادی کو دو سال ہوگئے اولاد نہیں ہوئی حفظہ مانگ دی اب عریرہ نے اب انس کی بات سنے اولاد میری ماں نے مجھے بہت تن کیا کہا جان سرکار سے کہتا کہ سارے لوگ برادے مانگتے مجھے شرم آتی لیکن ماں کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے سرکار سے حضور میری اپنی طلب تو نہیں لیکن ماں کا کہا نہیں کار سکتا کہا کیا بات ہے مدینے والے اولاد چاہیے حضور مسکرائے فرمایا چھوٹی سی بات کرتا ہے چھوٹی سی بات کرتا اس کے لئے پریشان تھا جملہ سننا حضور نے فرمایا جا آئے انس رب اتنی دے گا پہچان ہی نہیں سکے گا رب اتنی عطا کرے گا پہچان ہی نہیں سکے گا حضور کیا سکھوٹی مجھے وہ یاد آگے فرمایا رب نے مجھے کئی بیٹے دی آگے ان کی اولاد ہوں یہ چاروں میرے پوتے ہیں آنکھ کمزور ہو گئی ہے اور حضور کتنی ملی ہے رات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات صرف مقصد کیا مدعا کیا ہے کہ وابستہ ہو جاؤ سعداد کی ایمان بچانا ہے اپنی آخرت بچانی ہے اپنی قبر بچانی ہے تو ان صحیح العقیدہ سعداد کے دروازے پہ بیٹھو اپنے رب سے گناہ ہو کی معافی مانگو وہ بھی ملے گی اولادیں مانگو وہ بھی ملیں گی دین مانگو وہ بھی ملے گا دنیا مانگو وہ بھی عطا کی گا ان کی خیرات کا تعالیم یہ ہے آخری بات کرتا ہوں حضرت زین العابدین ہائے کیا بات ہے سید کی کبھی بات کریں گے انشاء امام زین العابدین مدینہ طیبہ کے اندر دھار مدینہ کے مضافعات میں بنایا ہوں اندر شہر سے بائی نکل گئے کہ میری وجہ سے کوئی ڈسکارب نہ ہو مکیفیات تھی ان کے ایک دن دروازے پہ دست تک اور میں کون ہوں کہا مسافر ہوں بھوک بھی لگی خوف بھی ہے پناہ بھی چاہتا ہوں اور آگ بھی چاہتا ہوں آپ نے دروازہ کھولا رو رو کے بینائی کمزور ظاہری طور پہ ہو چکی تھی اپنے بستر پہ بچھایا لنگر پیش کی اپنے آتھوں شربت پیش کی اتنے دن رہنا چاہتے ہو رہو اللہ وقی اس شخص نے کہا شکر ہے ظہر اللہ مجھے پہچانتا تو رکھ نہیں وہ اپنے زوم میں تھا کہ چلو یہاں تو کچھ دیکھنے نہیں آئے کہ یہ ان کا گھر ہے یہاں تو کچھ تلاشی نہیں لینے آئے گا چالیس دن ظہر لابدین کے گھر رہے امام پاک اپنے ہاتھوں سے کھلاتے رہے یہ جلال پروشی جو لنگر کھاتے ہو نا یہ وہی لنگر ہے یہ کھلانے کی عادت وہاں سے چلی نہیں دس دس گھنٹے تقریریں سنائیں اور بندہ بھو کے پیٹ گھر چلا جائے فرمایا نہیں نشست گھنٹہ ہوگی کھانے کیلئے دو گھنٹے ملیں یہ لنگر حسین یہ کیفیات سمجھو ان کی طبیعت میں ان کے مزاج میں اس گھرانے کے مزاج میں یہ بات چالیس دن جب کھانا اس نے کہا مجھے اجازت ہے فرمایا نہیں اگرچہ ہم کربلا سے لٹ کے آئے ہیں جملہ بڑے غور سے سننا دل کے کانوں سے سننا لیکن ہماری عادت ہے ہمارے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا اندر گئے میں نے جب یہ تاریخ پڑی نہ میں کئی دن روتا رہا میں بیان نہیں کر سکتا امام زین العابضی نے ایک کوٹلی لے کر فرسودہ تو میں نہیں کہہ سکتا پرانا کاش کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں یہ کچھ سرمایہ بچ گیا تھا اس نے کامتے ہاتھوں سے پوٹلی کھولی اس پر ریشہ تاری ہو گیا یہ تو وہی زیور تھے جو انہوں نچینے تھے اب اس سے آگے میں نہیں کہہ سکتا عداب سے گزر جاؤں گا اور پھر مسالت کے لیے یزید نے واپس کیے تھے امام نے ویسے سنبھال کے رکھے تھے فرمایا یہ لے جو ہمارے کسی کام کے نہیں اس نے کہا لگتا ہے زیان العابدین تم نے مجھے پہچانا نہیں جب یہ جملہ کہا امام نے اپنا زب توڑا اس کے موں پہ ہاتھ رکھا فرمایا ظالم تیرا اکبر جیسا مجھے جانتے ہوئے پلایا ایک جملہ امام زیان العابدین نے عرض کیا جو آستان علیہ جلال پرشریف سے آج آپ کو پیغام ہے فرمایا سو نائے یزید دی کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے جو کچھ تم نے کیا وہ تمہاری مہمان نوازی تھی آج تم حسین کے بیٹے کے آستانے پہ آئے ہو یہ ہماری مہمان مہمان آزی مہمان آنی سنجھان لیا زیو کو کو بھی ہیں